اور مینی کشمیر کے نام سے مشہور بھدروہ کے سیاہی مقامات پر تیزی سے پھیل رہی ہے علودگی سیاہ جہاں تاہاں پھیک جاتے ہیں کچھرا اب تک نیند میں ہے انتظامیہ قدرت بھدروہ کو خوبصورت نظاروں کا تحفہ سوپا ہے اور اس تحفے کو سنبھال کر رکھنا سبھی کی ذمہ داری ہے پھر چائبو سرکار ہو انتظامیہ ہو مقامی لوگ ہو یا سیاہ یا پھر صفائی کی ذمہ داری سبھی کی دنیا بھر میں مشہور بھدروہ کی وادی میں سیاہوں کا آنا بڑھا ہے لیکن چند لوگوں کی ناسمشی کے وجہ سے چائی پادری خنی ٹاپ بگن گلڈنڈا جیسے خوبصورت سیاہی مقامات بدنام ہو رہے ہیں بھلستے میدانوں سے جب بھی کوئی سیاہ ان سیاہی مقامات پر پہنچتا ہے تو یہاں بتائے وقت کبھی نہیں گھونتا لیکن ان دنوں اس خوبصورت مرکز پر ہر طرف گندگی کے امبار لگے ہوئے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ دیپارٹمنٹ آف ٹوریزم کو اور سنجیدگی دکھانی چاہیے کیونکہ اگر گندگی رہی تو لوگ دوبارہ یہاں آنا پسند نہیں کریں گے لیکن جائی میں جو ہے اتنا اچھا جو ہے پگرک سپاک وہاں پہ ہے لوگ کافی بلبکی وہاں پہ روز جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ جو ہے ٹوریزم ڈیپارٹمنٹ جو ہے ایک چیز کا خاص دیان رکھے کیونکہ وہاں پہ جو ہے پالیچن ہے لفافے ہیں بوٹلز ہیں وغیرہ جو بھی کوئی ملک کی کھاتا بھی تا وہاں پہ ہے تو وہاں پہ پھینک دیا جا رہا ہے وہاں اس کا نالہ ہے جو نیچرل بیوکی اس کی نالے کی ہے اس کی وجہ سے جو ہے بہت ملک کی گندہ ہو رہا ہے وہاں پہ تورسٹ آئے گا بیٹھے گا کہاں جو گرینری بہاں کی ہے وہ بندب کی دکھائی نہیں دے رہی ہے سب سے بڑی چیز ہے ساف سفائی ساف سفائی اگر ہوگی تو توریزم جو ہے بڑھتا ہے اس سے تورسٹ آتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ نہیں پلانی جگہ جو ہے وہ بلکل ساف کتری ہے وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے آدمی کھا سکتا ہے پی سکتا ہے تو تورسٹ کو بندب کی ساف سفائی جو ہے وہ بہت بڑی ضروری جو ہے کسی چیز کے کسی بھی آدمی کے لئے جو ہے سفائی جو ہے بہت بہت بڑی واجی میں پھیلتی گندگی سے ایک طرف جہاں ملک اور دنیا کے سیاہ یہاں سے برا پیغام لے کر جا رہی ہیں وہی سوچتا کی مہم کو بھی گہرہ دھکتا پہنچ رہا ہے ایسے میں سوچتا کو لے کر زلہ انتظامیہ بھی کٹہرے میں ہیں میدانی اور پیکنک سپورٹس پر کہیں منرل وارڈر کی بوتلے ہیں کہیں چپس کے خالی ریپر ہیں تو کہیں کولڈریز کے خالقین امید لیے آرہے سیاہ یہاں آگر مایوز ہو رہے ہیں کیونکہ اگر یہی حساب جاتا رہا تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دو تین سالوں میں ہماری میٹوز یا ہماری ویڈے جو ہیں وہ گنگی کا ڈیر بن جائیں گی اور یہاں کون جو رشتہ آئے گا پھرچتا تو مجھے یہاں ڈارک نظر آرائے یہ سب سے یہاں گنگی پر رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دو چار سالوں کے بعد یہ جگہیں جو دیکھنے کے قابل رہیں گی تو بھدروہ ڈیولپمنٹ بھرچ سے میری یہی اپیر ہے کہ کم اس کم اس طرح وہ کوئی قدم بڑھائیں کیونکہ ان کا کام ہی ہے یہ کہ ان جاؤں کی خودصورتی کو اور جو ہے ان جاؤں کو سماغ کر رکھنا ہے بھدروہ ڈیولپمنٹ آثارٹی کے سی ای او ڈاکٹر راجیندر خجوریا نے مانا کی ٹوریسٹ کے بڑھنے سے گندگی بڑی ہے انہوں نے بتایا کہ مسلسلم کلین لیس ڈرائیو چلائے جا رہے ہیں انہوں نے آنے والے سیاہوں کو بھی گندگی کے لیے ذمہ دار ٹھہر آیا ان کا کہنا ہے کہ سیاہ کھانے پینے کی چیزیں استعمال کر جہاں تہاں پھیک دیتے ہیں جس سے گندگی ہوتی ہے انہوں نے اس سے نجات پانے کے لیے ایک ترکیب نکالی ہے دراصل اب خریداروں کو ریپر والے یا پلاسٹک پیکٹ والے سامان خریدنے سے پہلے ایک سیکیورٹی منی جمع کرانی ہوگی اور ریپر کو ڈس بین میں ڈالنے کے بعد ہی انہیں وہ رقم لوٹائی جائے گی ہم ایک اور ہمیں ڈیسیزن لیا ہے کہ جیسے ہمارا جائی ہے پدری ہے وہاں میں ایک بیریئر لگوانے جا رہے ہیں پلان کر رہے ہیں بیریئر لگوانے کا تو اگر ایک ہمارا جب بیریئر لگ جائے گا اس کے بعد we'll carry out the frisking تو اس کے بعد we'll not permit any plastic item to be taken beyond that barrier اور اس میں ہم ایسا کریں گے کہ اگر جو کوئی الوٹ لینا بھی چاہتا ہے جیسے کوئی لیز لینے ہیں کورکورے لینے ہیں تو وہ وہاں پر اس کے اگنس کوئی فیس جمع کروائیں گے باپیس آئیں گے وہ اپنا پلاسٹک کو وہاں پر جمع کروائیں گے دیں گے اور دیکن ٹیک دیئر سیکیورٹی بیک اس کا انومنال سا رکھتے ہیں جس دن عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اسی دن سوچتہ مہم کامیاب ہو جائے گی حضی سلام کے لیے بھدروہ سے راجر رہبر جمال کی ریپورٹ